جب آپ پیچھے چلے گے آپ نے ایک راجہ چیمہ خان کا نام لیا اور ایک شخص سردار جوشی خان سردار عزوری خان کا نام لیا میں ستن بلادی سے تعلق رکھتا ہوں میرا ذہن اس طرح ضرور گیا کہ تاریخ کے ان اراک کو دیکھتے ہوئے دوہزار بارہ میں کھڑا ہوں کہ تاریخی پسے منزل میں بھی منگرال قبیلے کا اور ستن قبیلے کا آپ اس میں ایک تعلق ضرور پایا گیا ہے اگر آپ یہاں پہ یقین نہیں کریں گے تو آپ آگے چلیں انہوں نے سویدار بارو خان شہید کا نام لیا اور کرنل محمود خان کی قیادت میں ان کا نام لیا تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں ابھی تاریخ نے اپنے آپ کو دوریا ہے اور منگرال قبیلے اور ستن قبیلے کے تعلق کی دار بیر جو ڈھلی تھی اس کو پروان چڑھتے ہوئے اس تسلسل کو آگے جاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں یہ بھی کہوں گا کہ تیر بیسول کیپٹر شاپال خان اور ڈی ای جی صداد سید حسن خان کا بتیجہ ہے میں نے ان کے کانوں سے ان کے زبانوں سے بھی منگرال قبیلے کی تاریخیں سنی ہیں اس لیے آج پندر سالوں سے بیس سالوں سے منگرال قبیلے کے ساتھ چال رہا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں میں یہ کہوں گا کہتے ہیں کہ جج عدالت میں بیٹھ کے ایک فیصلہ لکھتا ہے وہ فیصلہ لکھ رہا ہوتا ہے وہ فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے اور جس شخص کے بارے میں سنا رہا ہوتا ہے وہ نیچے کھڑا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کیا ہے اس لیے یہ فیصلہ کیسا کیا ہے تو میں یہ کہوں گا منگرال قبیلے کے لوگوں آپ کے بارے میں زیگر قبیلے نے بھی اپنے تاثرات کو جنب لینا ہے اصل لقائق وہ ہوں گے کیونکہ اپنے مو میاں مچھو بن جاتا ہے ہر آدمی لیکن میں کسی قسم پرسی سے یا کنجوسی سے قام نہیں لینا چاہوں گا میں نے کمپیلیٹیولی اس بات کو دیکھا ہے آپ جتنے سماجی تعلق دار ہیں آپ جتنے سیاسی وہاں پہ سماجی اور دگر تعلق پارنے مارے منگرال قبیلے کے اندر جو وصف پائے جاتے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں وہ شاید امہ بینوں اس لیے آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کا قبیلہ بڑے وصف کا مالک ہے آپ کے قبیلے میں بڑی خصوصیات پائے جاتی ہیں آپ کے قبیلے نے بڑی بڑی سخصیات کو بھی جنم دیا ہے میں یہ کہوں گا اس سیسا کی الکے کی اندر سیسا کی اس دلتی میں لوگوں کی خدمت کرنے کا جو اعزاز حصل ہوا راجہ فضلداد صاحب معلوم سے لے کر راجہ نصیر صاحب تک یہ بھی منگرال قبیلے کو اس بات کا اعزاز جاتا ہے میرے دوستو کیا میں یہ کہوں کہیں یہ بات کروی نہ ہو جائے کہ منگرال قبیلے کی اس عزت اور اس پاک کو سبالے کی ذمہ داری بھی آپ پر یاد ہوتی ہے اگر وہ کہیں جگمگا جائے اگر وہ کہیں گرنے کی طرف چلی جائے اگر کہیں منگرال قبیلہ اپنی عزت اور شنافت کو کھو دینے کی طرف چلا جائے تو وہاں پہ سودن برادری نے اگر گندہ دیا تو بلا تقسیس و تفریق مداجہ نسید صاحب سے یا ان کی جگہ راجہ زیان عمید صاحب ہوتے یا ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہم نے اپنے اس طرح تاریخی تسلسل کو جو بتدریج تاریخ کے اندر اپنی تاریخ رقم کرتے بھی آیا ہے ہم نے اس کو زندہ رکھا تو میں یہ کہنا چاہوں گا آج منگرال قبیلے کے لوگوں منحیصل قبیلہ آپ یہاں بیٹھے ہیں کچھ دوستوں نے اس بات پر خدشات کا اضار بھی کیا تھا کہیں سیاست کے میدان میں یہ بات نہ نکلے جائے کہ راجہ نصیر اور راجہ زیان عمید بیٹھ کے منگرال پرستی کا شکار ہو گئے ہیں یا منگرال عزم کا شکار ہو گئے ہیں میں سودن برادی سے تلق رکھتا ہوں قاضی صاحب گجر برادی سے تلق رکھتے تھے دکر قبائل کے لوگ بھی یہاں میں بیٹھے ہیں جاٹ برادی سے عزیز صاحب یہاں میں بیٹھے ہیں دکر لوگ بھی بیٹھے ہیں آپ کو یہ حق اصل ہے کہ آپ اپنے قبیلے کی آج بھی اس تاریخ کو آپ زندہ نہ کرتے ناؤ سو سالوں کے بعد چونہ سو سالوں کے بعد تو جب یہ ہستیاں بھی مٹ جاتی تو پھر کون ہوتا جو آپ کو بتاتا کہ راجہ منگر پال خاند کون تھا اور راجہ سینس پال خاند کون تھا اس لیے راجہ نصیر صاحب بلا تخصیص و تفریق راجہ زیال امیر صاحب بلا خوف و خطر اگر آپ نے منگرال قبیلے کی اپنی تاریخ کو گٹھا کر کے ایک کتابجے کی شکل میں لیا تو یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور آپ کی آنے والی نسلوں کو جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر احسان عظیم پر کے جا رہے ہیں سیاست کے میدان میں اگر کہیں آپ تصبح شکار ہوئے تو ہمیں یہ حق اصل ہے کہ ہم اپنے رسطہ لگ کر دیں ہمیں یہ حق اصل ہے کہ ہم آپ کی اصلاح کریں میں اسی طرح یہی تکوہ رکھتا ہوں ذکر قبیلے کے لوگوں سے بھی کہ ہم نے بھی پچھلے عدسے میں سوطن برادری کی یہاں پہ کوئی تقریبی رنوائی کی کتاب ہوئی میں اس میں گیا ہی نہیں ہوں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میں گیا ہی نہیں ہوں کہیں شادی تھی اپنے گلوں میں تو میں نہیں جا سکا ہوں کہنا کا مطلب میں نے وہ کتاب بھی نہیں پڑھی لیکن وہ کسی نے کوشش کی وہ کتاب لکھی ہے وہ متنازع بھی ہے کچھ دوستوں نے اس کے اوپر بات کی میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں میں نے پڑھی لیے میں اس کے بارے میں میں کیسے کیا کیا سکتا ہوں آپ کی اس کتاب کی جو تدوین ہے جو تدویج ہے جو اس نے گھٹا کیا تنکات ان کا جوڑ کا اپنی ذاتی اپنے خون پسینے کی کمائی سے جو ان نے گھٹا کیا اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہئے آپ اصلاحی پیدو سے ان کے ساتھ اصلاح ضائع بھی کریں اور جو باتیں رہ گئی یقینوں رہ جاتی ہیں کوئی بھی شیر خان اٹھے وہ کہے کہ یہ میں قوم پایا تکمیر تک بچاؤں گا تو نہیں ہو سکتا ہے تو آپ نے ماضی کے اندر نہیں دیکھا کیا تاریخ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ کیا اس کیوں کیا جاتا ہے اجماع کہاں کیا گیا ہے جہاں پہ ہمارا ذابطہ حیات ہمیں ہرینمائی لی دیتا ہے تو کیا منگران کی ملے کی تاریخ کی کتاب لکھتے ہیں وہ کہیں اس میں تشنگی نہیں رہ گئی ہوگی تو اگر رہ گئی ہے اس کا دوسرا یا تیسرا آڈیشن آدھا ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی تو اس میں تنقیدی پہلو سے تنقید نہیں کرنے چاہیے بلکہ ان کی اصلاح ضائع کرنے چاہیے میں آخری بات کسی نے کہا تھا کہ یہ اس کتاب کی قیمت نو سو روپی ہے منگران کمیلہ ماشاءاللہ صاحب احسیت ہے صاحب احسیت ہے کتاب کی قیمت بڑھائیں اور جو آپ نے اخراجات اور محنت اور کوشش کی ہے وہ وہاں سے پوری ہونی چاہیے تو میں اس عمیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیل دے اس کبیلے کو سیاسی سماجی اور دگر میدان میں کمیابی و کمرانیوں سے نوازے اللہ امارا آپ کے ساتھ سیاسی تاون جوہاں وطول لیبانے کی عمدت و عطا فرمائے وما علینا اللہ بلال مبین اس کے بعد میں صدار بابر وقت معمول ایڈوکیٹ سے اگزارش کروں گا کہ وہ مختصر وقت میں اپنے خیلات کا ادار کریا صدار بابر معمول ایڈوکیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پورا دن ہو گیا سنتے سنتے تو بہت سا مواد جمع ہو گیا اور بالخصوص جب کوئی تقریب اس طرح کی ہو جس کا تعلق عدب سے ہو تصنیف سے ہو کتاب سے ہو اور کلم سے ہو تو معلومات کا منبع ہوتی ہے اور اس میں اس کو پڑے بغیر اس پہ بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سب سے بڑی بات اس سمارٹ اور خبصوص نوجوان کو جو درس و تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے یقین کامل ہے کہ آپ نے اس پیشے سے انصاف کرتا ہوگا اور جس طرح آپ کے قبیلے کے اوپر اس نے کلمے کشائی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں اور پھر تاریخ کے اورات کی گردانگی کی ہے اور پھر لاہور سے پشاور تک جس طرح لائبریو کی خواک اس نے چھانی ہے اور ارکریزی کی ہے تو میرا یقین ہے کہ اس کتاب میں کچھ مواد ضرور ہوگا جہاں تک یہ کتاب لکھنے کے بعد یہاں اس کی رونمائی کرنے کے بعد اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے قبیلے کے ایک منگرال تک محدود رہے گی تو یہ آپ کی غلط بیانی ہے اور کم سہمی ہے جب آپ نے کتاب لکھنی تھی جب آپ کتاب لکھ رہے تھے تو یہ آپ کا احساس آتا جب یہ کتاب لکھ کے رونمائی کر کے اس میرے پہ چھوڑ چکے ہیں تو یہ کشمیری قوم کی امانت ہے اسے ہر بچہ ہر طالب علم بڑے گا اور آپ کے اس بارے میں سوچے گا اور سیکھے گا مبارک بات کا مستحق ہے یہ پروفیسر جس نے یہ کتاب لکھی میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جہاں تک آپ کے قبیلے کی خدمات کا تعلق ہے تو میں ایک چھوٹا سا اس کالج میں آیا تھا اور میں نائیت اور تیند یہاں سے پاس کی ہے آپ کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے مجھے اس کتاب سے یہ علم حاصل نہیں کرنا مجھے اپنے عمل سے آپ کے عمل سے اور میں نے پریکٹیکلی یہ دیکھا ہے وہ میرے پاس موجود ہے خواہ و سیاسی خدمات ہوں خواہ و سماجی خدمات ہوں سارے چیز یہاں پر موجود ہے آپ کو رب عظیر رحیم نے وہ سب کچھ اتا کیا ہے رزق دیا ہے زمین دیا ہے وزارت دیا ہے اکمرانی دیا ہے لیکن ایک بات جو میں نے دیکھی ہے اور واقعے وہ موجود ہے کہ جب کسی شخص کو رب کے ربعزاد اقبال دے اور وہ برداشت کرے اس پہ ظلم ہو تو وہ اس پہ سبر کرے معاملہ فہمی کا وقت آئے تو اس پہ راست بازی کا سے کام لے تو یہ عزور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور وہ چیزیں آپ میں موجود ہیں الحمدللہ اور ہمیں یقین ہے کہ یہ چیزیں ان کتاب کی صورتوں میں آپ سینہ بے سینہ آگے منتقل کرتے جائیں گے اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے مجھے چونکہ تاریخ کے حوالے سے جب نوید صاحب نے اس کتاب کے اپنی تصنیف کے اوراک کو چھانک کوشش کی تو اس نے انہیں تاریخ کا ذکر کیا تو یہ ضروری ہے کہ یہ منگرال ہوں یا سدن ہوں جاڑ ہوں یراجبوت ہوں گجر ہوں کشمیری ہوں کھکے ہوں چپ ہوں وہ کسی حد تک محدود نہیں ہیں اس کشمیری قوم کو مجھے آپ کو آزاد آنا ہے ہمارے اسلاف نے یہی کہا ہے اور یہ کتابیں اسی لیے لکھی جاتی ہیں کہ ان کو پڑھ کے ان سے سیکھ کے وہ قوم جو ہمارا اسلاف عدورہ چھوڑ گیا ہے اپنی قربانیہ دے کے اپنے خون دے کے ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے تو کسی قبیلے میں کسی ذات میں کسی علاقے میں اس کو بند نہیں کرنا ہم نے سب ملجل کے اپنی قاج کو اپنی آزادی کو حاصل کرنا ہے اور اپنی قوم کو غلامی کے جبر سے اپنے اسلاف کے راستے پہ چلتے ہوئے ان تاریخ کے عراق سے سبق ٹھیکتے ہوئے حاصل کرنا ہے پروفیسن نویر صاحب نے صبح دار اللہ فیڈن باروی خان شہید کا ذکر کیا مجھے یہ خوش نصیبی اور خوش قسمتی حاصل ہے کہ میں اس منگو صدن قبیلے کے اس منگوال بل سے تعلق رکھتا ہوں اس لفٹی ڈن باروحان نے راجہ زیال امید کے گھر کے پیچھے اپنے سینے پہ گولی کھا کے ہمیں یہ درس دیا آپ کو درس دیا پوری کشمیریوں کو درس دیا کہ ہم نے خون دے کے اپنی آزادی کو حاصل کرنا ہے اور میں مکمل قائم دائم ہوں کل پرسوں میں جب راولہ کور صدنتی کی پہاڑیوں چڑھ رہا تھا تو وہاں پر لگئے تختیوں کو میں پڑھ رہا تھا پھر میں باغ اور تیر کورٹ کے ان چوٹیوں پر گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے اسراف کا کردار ان پہاڑیوں سے بھی اچھاتا وہ جسی خان وہ ملی خان وہ شمس علی خان وہ مطا کورٹ کے غازی امیلت وہ مجاہد اول ان سبک لوگوں کا کردار ہم کو ایک تحریک دیتا ہے انہیں اس طرف جانا ہے اور میں اپنے زمان سے اور ان ذمہ دار لوگوں سے رائے نسیر احمد خان صاحب راجہ زیاء علمی صاحب اور ووت سے دوسرے لوگ قابل لوگ جو نیچے بیٹھے ہیں ان سب سے میں نے یہ گزارش کرنی ہے جہاں پر کہیں سولتوں کے لیے آپ جدوجات کرتے ہیں وہاں پر کہیں اوئر نیس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں کبھی عوام کی خدمت کے لیے آپ نے دن اور رات ایک کیا ہوا ہے تو آپ کے ضمیر میں آپ کی سوچ میں یہ چیز ضرور آنی چاہیے ہم غلام ہیں ہم نے ازادی لینی ہے اور ہم نے ازادی بڑی بضبوط کمتلے سے لینی ہے لہٰذا اس کے لیے بھی ہمیں کمر بستا رہنا چاہیے اور ان اسلام نے جنہوں نے خون دیا ان کے خون پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اپنا خون دینے ہے اور اس نسل آئیدہ نسل کے لیے قربانی دینی ہے بہت سلام بہت مہربانی آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونا ہے میں یہاں صاحب سے ہمارے بزرگ چرمین محمود صاحب یہاں تھوڑے دیر پہلے تشیر رکھتے تھے کیونکہ وہ بات نہیں کر سکتے ان کو بھی شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے اپنا وقت دیا ملونا حشب صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے ان کا بھی شکریہ راجہ مداد ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے وقت دے دیا ان کا بھی شکریہ کچھ لوگوں کے نام رہ گئے ہیں کیونکہ تقریب جہاں وہ تو وقت کا پریشر مجبر ہی پڑ گیا ہے اور مجبر قدگن لگا دی گئی ہے کہ تم وقت زیادہ لے رہے ہو تو میں نے اس کو شارٹ کر دیا اور کیونکہ وہ ترطیب جہاں وہ اس طرح کی نہیں رہی ہے تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے میں چونکہ تقریب کے مہمانے خصوصی بعد میں خطاب کرتے ہیں تو جناب صدر آپ کے جانب پر جانی شخصیت سماجی اور سحسیر انما جناب راجہ زیادہ امیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج میں ہیں اور اپنے اخیالات کا اظہار کریں راجہ زیادہ امیر صاحب نحمدہ نسلی علیہ رسولِ الگریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس خوبصورت اور پروکار تقریب کے صدر مہمانے خصوصی مہترم باہی راجہ نسیر احمد خان صاحب اور اس محفل جو ہمارے لیے جس کا انقاد کیا گیا اس کے مصنف میرے عزیز بھائی راجہ نوید احمد خان صاحب اور اس محفل کو ارگناز کرنے والے یہاں کے انتائی قابل اترام اور ایز ای ڈاکٹر اور ایز ایک فرد اس قبیلے کا منگرال قبیلہ جس کی آج تاریخ رکم کی گئی ہے میں سٹیٹ پہ تشریف رماس سٹیٹ سیٹری اور آدھیان سیسا برادری کے لوگوں برادری منگ قبیلہ جس کی آج کتاب کی رونمائی ہوئی ہے اور پھر زیلہ سے آئے ہوئے مہترم بھائی یہ جدن میں نظر دڑھاتا ہوں نکیاب سے آئے ہوئے اور پاکستان سے اور پونچ سے آئے ہوئے میں ایک یہاں کا ایک میزبان ہونے کے ناتے شہری ہونے کے ناتے اس قبیلے کا ایک ادنا سفار دونے کے ناتے میں آپ نے لیے خوشبوار فریضہ سانکتا ہوں کہ آپ کا کس زبان سے شکریہ دا کروں کہ صبح نو بجے سے لے کر یہ بڑا لمبا ٹائم ہے کہنا تو احسان ہے لیکن بڑے بڑے فنکشن ہوں نے دیکھے لیکن یہ پاکستان فنکشن جو ہے اس کے پیچھے جو ایک میند ایک لگن اور تڑپ تھی میں کہتا ہوں کہ نوید راجہ نوید اختر صاحب آپ کو جتنا بھی خراجت احسین پیش کیا جائے وہ بہت کام ہے میرے بھئیوں عزیزوں وقت جو ہے آپ نے دامن میں اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے کوئی وسط نہیں رکھتا لیکن ڈاکٹر شبیل صاحب جو بیڑا ڈاکٹر صاحب آپ نے جہاں تک میری معلومات ہے راجہ نسیر احمد خان صاحب کہ میں نے دیکھا کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس گے گزرے وقت میں ہمارے سامنے جو ہے ایک طرح پرادری ہے جماعتیں میرے بھائی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور قبیلے ہیں اور پھر سارے قبیلہ باعثیت مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناتے کسی کو کسی پر فضیلت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جس طرح قرآن پاک کی بہت ساری آیاد یہاں اس کی تفصیلوں جو ہے جائزہ حقہ پیش کیا گیا میں ایک مسلمان ہونے کے ناتے اور قبیلے کا فرد ہونے کے ناتے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ باعثیت انسان ہر وہ بات اللہ تعالیٰ مجھے اس کی تفیق دے جس میں لوگوں کی بلائی ہو علکے کی بلائی ہو بھائیوں کی بلائی ہو اور آپنا آپ نے لیے وہ چیز کسی نے یہاں یہ سچ کہا ہے کہ طائر بسمر صاحب بابر صاحب قاضی بشیر صاحب کہ ہمارے در میں کیا اختلاف ہے سیاست کو ہمیشہ امن عبادی سمجھا جماعتیں بدلتی رہتی ہیں یہ گھر عباد ہوتے رہتے ہیں لیکن ہمارے اصلاف کا اس میں کیا قصور ہے ہم جو اس گے گزرے وقت میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ شما جو روشن کیتے ہیں ہمارے اصلاف نے کربانیاں دے کر آپ نے خون کی وہ خون پسینہ جو ہے اس نچاور کر کے اس دردی کو سوالہ دیا ہے یہ بیس کے میں الحمدللہ اس حوالے سے آپ سے کہنا ضروری سامتہ ہوں کہ یہ کتاب جس کی رنمائی منگرال راجپوت قبیلہ کی رنمائی جو ہی ہے یہ عزاز اس نچیز کو حاصل ہوا ہے ایک کلن المعمود خان مرہوم مغفور انہوں نے جب نگاہ انتخاب ان کی پڑھی تو منگرال قبیلے کے یہ سب ہی گاؤں یہاں اکثریت قبیلہ عباد ہے تو ہمارے گھر کے ان کے انتخاب ہوا یہ پیائی گاؤں کا انتخاب ہوا تو یہاں میرے عزیز نے ذکر کیا تھا بہت سی اس میں ہو سکتا ہے پروفیسر صاحب کہ یہ کتاب اسی طرح مکمل نہ ہو سکے لیکن آپ کی جذبے کی آپ کے عظم کی آپ کے حسلے کی ہمارا اس میں کیا کنٹریبیشن ہے کہ ہم نے کیا کنٹریبیشن کیا کبھی آپ سے پوچھا کہ آپ کی سمرال سے آپ گزرے ہیں راجہ نسیر عمد خان صاحب یہ بڑی عزاز کی بات ہے بڑے منصب کی بات ہے کہ راجہ فضلداد خان مرم راجہ عبد المجید خان مرم راجہ متعلوق خان جیسے شکر روی یہاں bڑے بڑی لوگ جو ہے صبح سے لے کر شام تاکیے کبھی لے کے انہیں کے ناتے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑی بڑی ذمہ داری کی بات ہے جہاں آپ کی ذمہ داری ہے میری ذمہ داری نہیں ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ نے کام کرنا ہے جہاں تک میری ذمہ داری ہے میں آپ نے کبھیلے کے یہاں کے آلیان سیسا کے حوالے سے میں نے پہلے ہی آگاہ سے بات کہی ہے کہ تاہر بیسیل صاحب آپ مایوس نہ ہوں گے اور آپ وہ مشر جو ہے ہمارے اصلاف نے اس بڑے مقصد کے لیے یہ بابر محمود صاحب انشاءاللہ تلہ اس کے لیے ہم ایک ہیں آج بھی ایک ہیں اور کل بھی ایک رہے گی یہ ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہاں پرچ کی ہماری بائی جو ہے آپ رنگزیب صاحب کوئی آدمی تھوڑا ہونا زیادہ ہونا یہ کوئی کریٹیریا نہیں ہے یا آپ وہاں رہکار بھی جس طرح آپ نے اس برادری کا ایک فرق دونے کے ناتے یہاں آکر آپ نے ملی بیداری کا ثبوت دیا میں خراج تحصیل پیش کرتا ہوں یہ جو ہمارے بائی عزیز رائے صاحب ان کے لیے جو ہے آنے والی مقصد کی بات جو ہے باتیں اگر یہ ہنک سٹیٹ کے حوالے سے اس پاکیزہ میفر کے حوالے سے اس جذبے کے حوالے سے تو یہ بڑا زمبہ موضوع جو ہے یہاں چھر سکتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کتنا بڑا وہ آپ کا مقصد جو ہے دکٹر شبیر صاحب وہ سمیڑ نہیں سکتا لیکن میں آپ سے اگزارش کرنا چاہتا ہوں میں مانے خسوسی کہ یہ جو ترسٹ جو ہے اس حوالے سے ہو کہ جب ہم آپ نے اس قبیلے کو سروائیول کے لیے وہ اس اس بات جس طرح شہنواز صاحب آپ نے بھی کیا ہے کہ اگر وہ ترسٹ قائم کر سکے تو آپ نے اپنا رول ادا کریں اس میں سم مل کر جب آپ نے وہ بچے موجودہ دور کی کمپیٹیشن کے مقابلے میں یہ دور کے تقاضی سائنس کا دور ہے ٹکنالوجی کے دور ہے تو پھر وہ اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ آپ نے اسلام دین کی اس کی بقا کے لیے وہ تقاضی پورے کرنے کے لیے علم کی روشنی سے شلاس ہونا پڑے گا تاکہ وہ یعودی ایسائی طاقتوں کے مقابلے میں کفار کے مقابلے میں آپ نے آپ کو ایک مسلمان ہونے کے لاتے اور پھر ایک قبیلہ جو اپنا تشخص رکھتا ہے اس کو آگے چلانے کے لیے اپنا رول ادا کر سکے یہ بات جو ہے کہ آپ جو بھی ٹراسٹ اس حوالے سے بنے گا اس کے لیے یہاں مرکزی ہونے کے حوالے سے انشاءاللہ میری جان بھی آذر ہے تو یہ بات جو ہے یہ جو بات جو چلی ہے یہ بات جو چلی ہے کہ جہاں ہم ہم بات کرتے قبیلے کی بات کرتے وہاں کوئی تقسیس نہیں کرتی گولی ہندو کی گولی کافر کی گولی سائی کی گولی جو ہمارے مخالف کورتے ہیں مسلمان کے مقابلے میں تو اس وقت جو ہے صبح دار بارو خان کی بات چلی ہے لفٹی نے بارو خان شہید جو تھے وہ ہمارے گھر کے قریب وہ شہید ہوئے تو ان کو پھرکندہ دینے والے ہمارے بھائی ہمارے بزرگ جو تھے ہمارے والد صاحب ہمارے جس طرح ذکر ہوا نمبردار کفائد علی صاحب انہوں نے دویر کے مقام پر جا کر انہوں نے دو کو وہاں بگایا اور وہ جگہ جو ہے انہوں نے آسل کیا پاکستان کے لیے تو ہمارے اس میں کوئی شاکریہ کے قبیلے کے اندر ایسے ایسے لوگ جو چھپے ہوئے ہیں ڈاکٹر شبیل صاحب ان کو سامنے لانے کے لیے یہ مینے درکار نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب اس کے لیے آپ کو تحقیق کے ساتھ اور وہ بڑی لوگ ابھی بہت دوڑے رہ گئے ہیں ہمیں بھی لوگ بزرگ کہتے ہیں لیکن میں سامنے تو ہوں کہ ابھی ایک سٹوڈنٹ ہوں میرے علم میں وہی سلطہ علی کی بات اس سے بھی بات کی بات ہو سکتی ہے اس وقت تو حوال میں پتہ نہیں تھا لیکن آج الحمدللہ یہ سٹیج جو ہے اس میں آرہ تقریباً پاکستان سے آئے ہوئے ازاد کشمیر سے تقریباً چیدہ چیدہ لوگ اماری اس کتاب کی رونمائی جو کتاب مگرالہ راجبود کے حوالے سے جو نوید صاحب آپ نے لکھی ہے آپ یہ سارا عوض سارا عوان آپ کو دل کی اتھادریوں سے میں ان کی وساط سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ بات جو ہے کس طرح اس کو آگے بڑھاؤں کہ ہم نے آج تجدید عید کیا کرنا ہے ہم نے آگے چلنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کرنی ہے آپ نے تو ہمیں ایک لائن دی ہے ایک منزل کی طرف اشارہ کیا ہے کہہ دے گے جو ستجوہ اگر نیک ہوں ارادے نیک ہوں تو منزلیں سمٹ جاتی ہیں آسان ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قیامہ جو بھی یہ بات کریں سریعت کے حوالے سے عملی طور پر اس کا ایک مسلمان ہونے کے ناتے قبیلے کا فرق ہونے کے ناتے وہی بات کریں جس پر عملی طور پر عمل کر سکے تو میں بات کر رہا تھا سیاست کے مدان میں راجہ مجید خان عبدال مجید خان مراہم وہ ہماری سیاست کا آگاز تاہر بسور صاحب وہاں سے آگاز ہوتا ہے راجہ عبدال مجید خان صاحب جس مشکل وقت میں کوٹلی کے مقام پر عظیم صاحب آپ اس طرح جانتے ہیں ریاست میرے بھائی ہیں چیئرمین ثابت زکاد کونسل یا شفیق صاحب پیچھے ہوئے بڑے بڑے لوگ کوٹلی کی بات کرتے ہیں تو مگرالوں کا وہاں سے جو آسل میں عملی طور پر ہمارا راجہ عبدال مجید خان مراہم چیئرمین جو پسٹوریو نوکار ہم میں نہیں رہے بے وقت ان کی موت بڑا خلا ہوا تو وہاں سے آگاز ہوا وہ چیئرمین زیرا کونسل پڑے تو ہم نے چار پانچ سیٹوں میں سے رائے نسید صاحب آپ تو عراول دستے میں تھے اس میں شانہ بشانہ تھے تو ہم نے چار سیٹے لی تھی ایٹی فائب کی الیکشن میں تو مگرال قبیلی کا اس میں یہ بڑا عمل دخل سکندر صاحب کا راجہ عبدال مراہم راجہ کرم خان اور تیپٹن شاپال خان اس وقت جو ہے نا تندار شاپال صاحب کو وہاں لے کر گئے کہ یہ اپنے علاقے کی بات ہے تو انہوں نے اس وقت بھی امارا ساتھ دیا تھا جہاں چودری جاکوب صاحب کا تعلق ہے قبیلے کی بات ہوتی ہے آج ہمیں موجود نہیں ہے یہ قاجی صاحب نے بات کی ہے تو ایٹی فائب کا الیکشن جو تھا وہ قبیلوں کی وہاں وہاں الیکشن ہوا کرتے تھے لیکن بڑا مشکل تھا تو اس وقت بھی ہمیں ایک درویش صحفہ انسان میرا بھائی آج وہ ہمیں نے یہ راجہ فضلداد خان مراہم تو انہوں نے کہا کہ بنماش کے مقابلے میں ایک اچھا انسان بن کر اپنے آپ کو پیش کروں گا اگر میں اچھا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو مجھے اللہ تعالیٰ کامیابی سے امکنار کریں اگر میں برا ہوں تو مجھے ناکام ہونا چاہیے تو ہم نے وہاں کامیابی اثر کی بڑے بڑے مشکل وقت میں تو یہ پارٹیوں کے درمیان جو الیکشن ہوئے تو راجہ جو شمہ جلائی تھی راجہ مجید خان ان کے دور سے شروع ہوا تو پھر ریہ فضلداد خان نے آپ نے ترہا ساتھ تین سال تین ٹرنیور جو ہے انہوں نے گزارے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے شرافت روہداری اور بائیچاری کی کس طرح فضلداد کو پروار چڑھایا انہوں میں ہر بندہ آج بھی ان کے اچھے لفظیات کرتا ہے تو جب وقت آیا راہ نسید صاحب آپ کا میں مخالف سیاسی طور پر میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ اس حدیث کے حوالے سے کہ ہر بات جو ہے آپ نے لیے پسند کی جائے جو آپ نے لیے پسند کرتے ہو کم از کم دوسرے کے لیے بھی پسند کرو آپ کو اللہ تعالیٰ کا یاوی سے امکنار کیا آپ نے اس کو چار چاند لگائی اضافہ کیا لیکن بیس کے اپاپ کو ملا اور اس کو اضافہ کرنے میں آپ کا کوش سانی نہیں ہے کریکٹر کے لیانے سے عملی طور پر جو آپ نے جدوجید کی ہے مجھے کیا ہے اس سے سرکار کہ میں جو ہے میں آپ سے بہتر نہیں کہوں کہ سرد بیماری کے عالم میں اللہ تعالیٰ میں درازی صحت کے لیے آپ کے لیے دعا کہو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور میدان جو سیاست کا وہ سجدے رہے گے اگر آدھ اخدار خاص تھا ہم اس پار سرد پار دیکھیں کہ وہاں کوئی قبیلوں کی یہ رنمائی بہت کام ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے لوگ بہت مشکل سے نکلتے ہیں تو ہم یہاں عزاد سانسیں اس لیے لے رہے کررل محمود خان نے جو شما جلائی اپنے اس عرابت دست کے ساتھ یہ رائے قوت قبیلے میں سے یہ عزاد جو جاتا ہے راپر شبیش صاحب یہ مگرال قبیلے کو جاتا ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کوئی برائی نہیں ہے تو کررل محمود خان کو اس سبا کے جب نہیں اکمت بنی انقلاب کے بعد تو انہیں اس دارت بھی آفر ہوئی تو انہوں نے زبانی جو میری بات ہوئی انہیں کہا کہ میں نہیں صدر بڑھتا عزاد کشمی کا تو یہ جنرل رائے ساخید لیر خان کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ سردن قبیلہ جنگجو قبیلہ انہیں ساتھ لے کر وہ اس طرح رجوری کے مقام پر وہاں جو ہے وہ ڈیرے ڈارنا تو وہ ہندو کی تاریخ اگر پڑے تو رائے ساخید لیر کر رہو دیکھے کہ وہ مگرال تھا مگرال سکوت تھا تو میرے بھئیوں بہت ٹائم ہو گیا میں زیادہ آپ کا وقت اس سوالے سے تو سٹی سیکٹی بار بار یہ کہتے ہیں تو میں سمیڑتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو ایک اور نیک بنائی اور نیک بات پہ اور جس میں مجموعی طور پر ہم کر سکے اور آنے والی زندگی کے لیے یہ یہاں لیرہ کر جانا ہے لیکن وہ زندگی اللہ تعالیٰ دیں رجا مجید خان مرہو رائے فضلالداد خان ہمارے ساتھی ہم میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کامی اور ناصر بہت آپ کی مہربانی ہیں بہت مہربانی جی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں آج کی محفل کے مہمان خصوصی وہ شخصیت جس کو بلا تخصیص برادری کمہ علاقہ آپ نے چوتھی دفعہ اپنی نمائلی کے لیے سمبلے میں بیجا وہ یہاں اگر سیسا میں ہر دن عزیز ہیں تو اسی طرح مظفر آباد میں ہر دن عزیز ہیں ان کی اگر یہاں کوئی مقبلیت ہے تو پیمر میں میسی طرح سیسے کی طرح مقبلیت ہے اپنا ایک انداز رکھتے ہیں سیاست کے اندر اپنی ایک سوچ اور فکر رکھتے ہیں اپنی ایک تاریخ پرتب کرتے جا رہے ہیں اور انہوں والے مورخ یقینہ ان کو بھی ایک اس نئے انداز کی تاریخ سے اپنا کلم اٹھائیں گے میری مراد ممبر اسمبلی سابق وزیر بردیات محترم جراب راجہ نصیر احمد خان صاحب ہے ان سے دارش ہے کہ وہ سٹیٹ میں اور اپنے خیالات کا علاقہ رہے ہیں راجہ نصیر احمد خان بسم اللہ اس خفصود محفظ کے ساتھ راجہ نصیر احمد خان صاحب اور اس محفظ میں جو دولہ ہیں نبیل صاحب اسی طرح سائے دوستوں نے طافیہ کی ہیں اور ڈاٹو شبیر صاحب میردانی اتمیٹی کے چیئرمنز یا نایدانی اتمیٹی کے بھی چیئرمنز اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ چیئر شکری صاحب جو ہیں اون ابھی آپ نے ایک ازاد آگیا اور بڑا اچھا اچھے ازاد میں جو ایسے شکریہ کٹر کیا اور میں سمجھتا ہوں اون کو بھی سلام پیش کہتا ہوں زمی ہاں زمی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سب جو ازاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں صبح سے میں خود بینڈی سے آیا ہوں اور یقیناً سکاوٹ بھی ہے بوک بھی لگی ہوئی ہوگی پھر ریجا محمود صاحب یہاں بیٹھے ہو پیٹھے ہو میں اس میں تاک تاک میں سمجھتا ہوں کہ لمحی بات کرنی سیاسی فرقشن گوئی نہیں آئیے یہ صرف سے کتاب کی تقریب اس میں دو چار بات بہت ساری ایسی باتیں ہو چکی ہیں جن کو درانے فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں کہ درائے جائے فرام 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 تو میں سب سے پہلے یہ دخص بات ہے کہ کتاب کی کسی نے پڑھی پڑھی نہیں پڑھی نہیں پڑھی نہیں تو میں نے کوڑھی پڑھی کسی طرح باگی اس بات کا ادھال کہا رہے ہیں میں نے بھی یہ کتاب نہیں پڑھی آج ہی دیکھ یہ کہ میں اٹھائی نیجام فائدہ کیا ہے اس میں شیر ہے یا گیدڑ ہے یا کیا ہے لیکن میں صرف اور صرف جو گریفنگ دیا ہے نبید نے فیصل نبید صاحب نے اس حوالے سے میں کافی آت تک مطمئن ہوں کہ جو بات انہیں کی ہیں اور اس تکاب لکھنے میں جو کعوش کی ہے کوشش کی ہے بیداد میند کر کے اس کی آج تقیب نبید ہو رہی ہے یہ کلیر کٹ عرصہ سے بھی اس بات پر اطلاف کیا ہے کہ اچھا کدام ہے اور میں بھی اس کو خجت ہوں کہ اچھا انہوں نے کام کیا ہے لیکن میں وہ بات جو دل میں ہو کہ نا کہ نہیں بڑی ذہتی کی بات ہے مناصب کی بات تو میں کردہ نہیں بھائی ذیان ہیں میرے بارے میں بات کی میں دوستوں میں باتیں کی ہیں سب کا مناسب نہیں ہے میں بھی کافی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں بات بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کرام اردیس کا والا دیا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے قبیل پیسان کیلئے ملائی لیکن آخر خطر میں میں رہو عزو صلی اللہ نے فرمایا وہ بھی آپ کے سامنے اس کا بھی ذکر ہوا کہ کسی گولے پہ کسی عجمی کو عربی پہ نہیں کسی پہ حقی 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 مدقی مدقی اور پہ اردار ہو وہ بڑا شخص ہے میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ بات ہم کران کی پہلی پڑھتے ہیں کہ ملے پہچان کے لئے ہیں آگے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں وہی ہمارے نبی پیارے کہتے ہیں کہ یہ صرف صرف اسی کو جائے جو پر ادگار ہوگا یہ شرط ہے یہ شرط ہے اور پھر اللہ تعالی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں آئی بھی کہتا ہوں مجھے اس میں کوئی نہ شرم ہے نہ برشانی ہے نہ ڈر ہے نہ خوف ہے مشہ میں کہا ہے برادری کی بریاض پر کتاب مسنف کا کیا وہ اپنی جو بھی لائے اور اضار کرے پہلے بھی سوط برادری کے برادری کتاب چلوی ہے میں تو نہیں کتے لوگو سے سنایا دیکھی نہیں ہے سی تحسی نہیں ہے اور بھی کوئی اس طرح پر جوان چاہتا ہے تو اس کو بھی ازادی ہے وہ کسی کا عباد نہیں ہے جو بھی کتاب لکھے لکھنا چاہے کمیلے کی لکھے یا قومی یروفی کے لکھے سب کو رائٹ ہے ہم کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی مائی کا ازاد اس پر قض نہیں لگا سکتا لیکن جس انہوں نے دیگر طوائل کو ابھی میں نے خود بھی کہا تھا کہ جن لوگوں کا شیر ہے تاریخ ازادی میں جس کا شیر ہے سوائی و قدمات قمع میں جو سب رائے لوگ ہیں چاہے وہ آئے رائے کہیں چاہے دوسرے رائے رائے کہیں انہوں سب کو جو آئے نو کلٹ جاتا ہے اور کسی نے یہاں بھی کہا کہ جب اندو نے امرہ کیا تو وہ نہیں جانتا تھا یہ جات ہے راجہ گجور ہے سوزر ہے وہ مسلمان سوزر کا جو اس کو کاٹ رہا تھا ہم میں اس حدی پہنچ چکے ہیں دنیا بڑی تیری آگئی دنیا سمٹ چکی ہے ایک مبائل پہ یہاں سے بیٹھ کر دنیا میں بات کی جانتا حرور ہم بہت حق